بسم اللہ الرحمن الرحیم بورڈ بورڈ اڑھنے لگے میں بیان بھی کر رہا تھا دل میں کیا سوچ رہا تھا مالوں میں میں ایک اللہ کے ولی کو یاد کیا پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبدالقادی میں صحیح میں قسم اللہ کی میں بیان کر رہا تھا لیکن دل میں واقعہ سوچ رہا تھا کہ اللہ شیخ عبدالقادی جلانی بھی ایک دن بیان کر رہے تھے شیخ عبدالقادی جلانی ایک دن بیان کرتے بارش آئی بارش آئی اور اتنی طوفانی بارش آئی کہ یہاں کا مجمع ادھر چلا گیا یہاں کا مجمع ادھر چلا گیا وہاں کا مجمع ادھر چلا گیا شیخ عبدالقادی جلانی پورے پانی میں لیکن ہٹے نہیں بیان کرتے کرتے کہ اللہ اللہ تیرے بندوں کو تیرے سے جھوڑتا تو کیوں ہٹا دیتا اللہ تیرے بندے تقریر کر کے تیرے ساتھ میں جھوڑ رہا میرا کوئی مقصد نہیں تیرے ساتھ جھوڑ رہا یہ بندے کیوں ادھر ادھر ہو رہے میرے پیاروں لکھا ہے کہ بارش بند نہیں ہوئی ادھر بارش ہو رہی ادھر ہو رہی پیچھے ہو رہی آگے ہو رہی لیکن مجمع میں جو بیٹھا اسے اوپر پانی کا ایک کترہ بھی گر نہیں رہا میں نے اسی اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر دل میں سوچا اللہ وہ تو بہت بڑے تھے وہ گھوست مک تھے وہ آلی میں رب مالی تھے وہ فیضہ سمالی تھے وہ شیخ عبدالقادی تھی لالی تھے اللہ جب وہ بیان کرتے تھے تو تو بارش کو ادھر ادھر کرتا تھا یہ نالک کاری احمد علی بیان کرتا ہوا کو کیوں نہیں روک دیتا اللہ میرے دوستو آج بھی میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی بھی ہم تو بہت گھنے گار آخری درجہ کے نکم میں گھنے گار جب بیٹھتے تو سوچتے میں بیٹھتا ہوں نا تو میرے شیخ نے میرے کو کہا جب بھی تقریر کرے پہلے کہنا اپنے آپ کو کہتا ہے پھر لوگوں کو کہتا ہے اس لئے میں اپنی بات نہیں کر رہا لیکن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ ہے پورا مجموعہ بولے شاہ ہے ایسا ناممکن کو ممکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک سیف الدین نام کا شخص ملک سیف الدین ساتھ میں بولو کیا نام بہت بڑے آدمی تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے ملک سیف الدین ان کے یہاں بہت دیر کے بعد لڑکا پیدا ہوا بھئے کسی کے آپ دیکھا ہوگا شادی کے ایک سال کے بعد لڑکا ہو جاتا ہے کبھی دو سال ان کے یہاں تقریباً دس سال کے بعد لڑکا ہوا کن کے یہاں نام بولو ساتھ میں ملک سیف الدین اچھا لڑکا پیدا ہوا ہے باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں دس سال کے بعد لڑکا ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں لڑکا ایک مہینے کا ہو گیا دو مہینے کا ہو گیا ارے باپ بڑا خوش ہے ارے دس سال کے بعد لڑکا ہوا ہے ماں بڑی خوش ہے اور پھر ملک بھی ہے بادشاہ بھی ہے اور بڑا روب دب دب آئے تین مہینے کے بعد لڑکے کا انتقال ہو گیا جنازہ رکھا ہوا ہے بولو جنازہ ارے کان کھول کر سننا ملک سیف الدین کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا وہ ملک سیف الدین کیا کہہ رہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا میرے بیٹے کا دس سال کے بعد اللہ نے میرے کو بیٹا دیا بیٹے کا انتقال ہو گیا کیا کرو سیدھے دورتے دورتے گئے قطبِ عالم کے پاس قطبِ عالم کون شاہِ عالم کے بولو بولو شاہِ عالم کے والد محترم قطبِ عالم کے پاس گئے اور جا کر کہا حضرت حضرت آپ کی دعاوں سے آپ کی دعاوں سے آپ نے کتنے دعا مانگی تھی دس سال کے بعد میرے لڑکا پیدا ہوا لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا میں تو لوٹ گیا دس سال کے بعد ایک لڑکا آیا تین مہینہ رہا میری گود میرا میری بیوی بھی طرف رہی ہے قطبِ عالم رحمت اللہ علی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کچھ کرے قطبِ عالم رحمت اللہ علی نے کیا کہا جاؤ میرے بیٹے شاہِ عالم کے پاس چلے جاؤ کن کے پاس چلے جاؤ شاہِ وہ ملک سیفو دن دورتے دورتے آرے سائیدی بات اپنے بیٹے کا ماملہ تھا اور جنازہ رکھا ہوا ہے وہ دورتے دورتے آئے اور آ کر آ کر سیدھے شاہِ عالم رحمت اللہ علی عبادت میں تھے دروازہ کھٹ کھٹ آیا زور دورتے دروازہ کھٹ کھٹ آیا شاہِ عالم رحمت اللہ علی نے دروازہ کھولا کہا میرا بیٹا میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تین مہینے میں میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا میں آپ کچھ کرے اللہ کا واسطہ اللہ کرنے دھرنے والا اللہ اللہ کا واسطہ آپ کچھ کرے تو شای عالم رحمت اللہ نے کہا جاؤ میرے اببہ کے پاس جاؤ کہا انہوں نے تو بھیجا ہے انہوں نے تو کہا نہیں انہیں کے پاس جاؤ اب بیچارہ کرے تو کیا کرے ملک صحیف الدین پھر کہا گئے خدبی عالم تو خدبی عالم رحمت اللہ نے بڑے جلال میں کہا جاؤ شای عالم کو کہو قیامت میں جب سفارش کا ٹائم آئے گا تب بھی یہی سی بھیج دوگے تب بھی کسی کو پوچھو گے نہیں جاؤ جاؤ جا کر کہو کہ اببہ کہہ رہے کام تمہیں کو کرنا ہے میرے دوستو شای عالم رحمت اللہ نے کو جب خبر ملی ملک صحیف الدین کو کہا کہا ہے تمہارا بیٹا کہا فلا جگہ پر ہے کہا سب کو ہٹا دو آپ اندر چلے گئے دروازہ بھی بند کھڑکی بھی بند بہت دیر کے بعد شای عالم رحمت اللہ نے نکلے اور آنکھوں میں آسو تھے ملک صحیف الدین کو کہا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا وہ ملک صحیف الدین آئے تو دیکھا بیٹا رو رہا ہے اور آسو با رہا ہے ارے میرے پیارے دوستو اللہ کا ولی نام ممکن کو بھی ممکن کرتا ہے مگر کوئی ولی بنے تو صحیح ولی بننے کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ایک ہی کام کرنا اپنی مرضی چھوڑ دے آج ہم کہتے ہیں نا آج ہم لوگ یہ کہا میں یہ سمجھتا ہوں تُو کیا سمجھتا کہتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے دل چاہتا ہے ایسا بوچھی پہ مارو زور سے میرا ایسا ماننا ہے اور بڑے بڑے حوالے دیتا کیا ہوا دیکھا محلو یہ آج کل جو ورلڈ کپ چلتا اس میں اس کو لے لیتا ہے تو بہت اچھا ہوتا کیوں تیرے گھر میں پیدا ہوا کیا ہوا تیرے کو کیا ہوا تیرے کو کیا دنیا ملی کیا آخرت ملی کیا ہوا میرے پیارو آج سوچو تھوڑی جرے کے لئے سوچو میرے پیارو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میں ایک بات آج آپ کو پورے عمد آباد والوں کو بولوں گا برا لگے تو کوئی بات نہیں کیا ہوگا بھئی برا لگے تو بولیں گے نہیں آنا اور کیا بولیں گے لیکن ایک بات میری سنیں گے اپنی مرضی اللہ رسول کی مرضی کون کون اس کے لئے تیارے درہ ہاتھ اوپر کر دے بلند اور سب ساتھ میں ایک ساتھ میں کہہ دے عمد آباد کی زمین پر آج آپ کو سلطان احمد کا واسطہ دے رہا شیخ احمد خٹو کا واسطہ دے رہا قاضی احمد کا واسطہ دے رہا ملک احمد کا واسطہ دے رہا شاہ عالم کا واسطہ دے رہا ہاتھ اوپر کروے بولو مصطفیٰ کا دامن بلند آباد سے بولو مصطفیٰ کا دامن اور بولو بلند آباد سے مصطفیٰ کا دامن